ایشیان ٹریڈ ٹی وی تو ناظرین شروع کرتے ہیں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ وزیر خزانہ شرکتری نے اٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپیہ کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا ہے اگلے مالی سال کے لیے معاشر ترقی کا حدف چار آشاریا آٹھ حفیصت رکھا گیا ہے واقعی سرکاری ملازمین کی تنفاہوں میں دس فیصد اڈھاک اضافہ پنشن میں دس فیصد اضافہ اور کم ازگر پنخواہ بیس ہزار روپے مہانہ مکرم کی گئی ہے پاکی بجٹ میں کوویڈ ایمرجنسی ریلیف فنڈ کے لیے سو ارب روپے مختص کیا گئے ہیں جبکہ مقامی حکومتوں کے انتخابات اور نئی مردم شباری کے لیے پانچ پانچ ارب روپے مختص کیا گئے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایرلائن پی آئی اے کے لیے بیس ارب اور سٹیل میلز کے لیے سولہ ارب روپے امداد کی تجویز دی گئی ہے انٹی ریف فنڈ کے لیے دس کروڑ روپے ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے چھاسٹ ارب روپے مختص کیا گئے ہیں بجٹ تقریب میں وزیر خیزانہ نے کہا کہ تنخواہ دار طبقے پر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ناظرین بات کریں اگر اپوزیشن ارکان کا رتے مل قومی اسمبلی کے اجلات میں وزیر آزم عمران خان سب سے موجود تھے دفاع کے وزیر کے بجٹ تقریب شروع ہوتے ہی اپوزیشن ارکان نے اسمبلی میں شور شرابہ شروع کر دیا فاہم وزیر خیزانہ نے بجٹ کی تقریب جائے رکھی ناظرین آئندہ مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجٹ میں دفاعی امور اور خدمات کے بجٹ میں بھی اضافہ کر دیا گیا آئندہ مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجٹ میں دستاویس کے مطابق دفاعی امور اور خدمات کے لیے ایک ہزار تین سو تیہتر ارب روپے رکھے گئے ہیں قدشتہ مالی سال دوہزار اکیس اور بیس کے بجٹ میں دفاع کا نظر سانی شدہ مزانیہ ایک ہزار تونسون انام میں ارب روپے رکھا گیا تھا اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں دفاع کے لیے چہتر ارب روپے کا اضافہ کیا گیا ہے پچھر جسویس کے مطابق دفاعی انتظامیہ کے لیے تین ارب روپے مختص کیے ہیں جبکہ دفاعی خدمت کے لیے 1370 ارب روپے رکھے گئے ہیں جس میں سے ملازمین کے اخراجات کے لیے 481 ارب روپے عملی اخراجات کے لیے 227 ارب روپے مادی احساساجات کے لیے 301 ارب روپے اور تعمیرات عامہ کے لیے 119 ارب روپے رکھے گئے ہیں ناسین ہم نظر ڈالتے ہیں تعلیم کے حوالے سے اس بجٹ میں کیا رلیف دیا گیا وفاقی حکومت نے مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجھٹ میں تعلیمی امور کے لیے اکاندے ارب روپے مقدس کیے ہیں بجھٹ دستاویز کے مطابق فرائمری تعلیم سے قبل امور و خدمت کے لیے تین ارب روپے سانی تعلیم کے لیے سات ارب روپے آلہ تعلیمی امور اور خدمت کے لیے اٹھتر ارب روپے آتی خدمات کے لیے اکتس کرون ستن لاکھ روپے مقدس کیے گئے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں صحت کا صحت کے مالے سے مجھٹ میں کیا رلیف دیا گیا وفاقی حکومت میں مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے مجھٹ میں امور صحت اور خدمت کے لیے اٹھائیس ارب روپے کی رقم رکھی ہے بجھٹ دستاویز کے مطابق طبی مصنوعات سازو سمان اور آلات کے لیے تین کروڑ روپے سے زائد ہسپٹل سرویسیز کے لیے تائیس ارب روپے مقدس کیے ہیں دستاویز میں بتایا گیا کہ خدمت صحت آمہ کے لیے چوراسی کروڑ سے زائد جبکہ ہیلت ایبنسٹریشن کے لیے تین آشار یا چار ارب روپے رکھے گئے ہیں دستاویز کے مطابق مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس میں کرونا سے مطالقہ خراجات کے لیے سو ارب روپے کے رقم مقدس کی ہے ناظرین نظر ڈالیں گے سماجری تحافظ کے لیے مالی سال دوہزار اکیس اور بائیس کے بجھٹ میں معاشرتی تحافظ کے لیے دو سو پچپن ارب روپے سے زائد کی رقم مقدس کی ہے جس میں سے سماجری تحافظ پر دو سو باون ارب روپے لگائے جائیں گے بجھٹ دستاویز میں سماجری تحافظ پر رقم کے حوالے سے نظیر کوئی تفصیل نہیں دی گئی تو ناظرین یہاں ہم بات کریں گے ٹیکس میں صبحوں کا حصہ اتنا کتنا ملا اس پر غور کرتے ہیں اگلے مالی سال کے بجھٹ دستاویزات کے مطابق قابل تقسیم ٹیکس محصولات سے وفاق کو تین ہزار تین سو دس ارب روپے حاصل ہوں گے قومی مالیاتی کمیشن این ایف سی کے تحف پنجاب کو ایک ہزار شہسو اکانویں ارب روپے سندھ کو آٹھ سو ارتالیس ارب روپے خبر پختوں خواہ کو پانچ سو انچاس ارب روپے بلوچستان کو تین سو تین ارب روپے ملیں گے ناظرین آکے پھرتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ چھوٹی گاڑیوں پر بھی ٹیکس پر چھوٹ میری ہے اس بجٹ کے مطابق وزیر خزانہ نے کہا کہ رکمبت پاکستان میں تیار آٹھ سو پچاس اسی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس ستنہ فیصد سے کم کر کے بارہ آشار یا پانچ فیصد کرنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ آٹھ سو پچاس اسی تک کی امپورٹ گاڑیوں کو کسٹم اور ریکلارٹی ڈیوٹی پر چھوٹ دینے اور ویڈھالٹنگ ٹیکس سے استثنہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر خزانہ نے بجٹ تکریر میں کہا کہ مقامی طور پر تیار کرتا چھوٹی گاڑیوں کو ویلیو ایڈ ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے چھوٹ دی جا رہی ہے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے سیلز ٹیکس کی شرح ستنہ فیصد سے کم کر کے ایک فیصد کرنے اور ایک سال تک کسٹم ڈیوٹی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پہلے سے بننے والی گھاڑیاں اور نئے موڈل بنانے والے کو ایڈ بانس کسٹم ڈیوٹی سے استثنہ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے مقامی طور پر تیار ہیوی موٹر سائیکل ٹرک ٹیکٹر کے مخصوص اقسام پر ٹیکسز میں کمی کی تجویز بھی پیش کی گئی ہے وزیر ایک ہزانہ کا یہ کہنا تھا کہ مبائل فانس پر موجودہ بدھالنگ ٹیکس کی شرح ساڑھے بارہ فیصد سے کن کر کے دس فیصد کی جائے گی ناسین اب تھوڑا نظر ڈالتے ہیں بجٹ میں ذرائع شعبے کے لیے بارہ عرب روپے مقتص کیا گئے ہیں پھلوں کے رسبر آئیت فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے ذریع جناز کے وداموں کو ٹیکس چھوٹ دینے کی تجویز ہے ٹرٹی دل اور فوڈ سیکیورٹی پروجیکٹ کے لیے ایک عرب روپے مقتص کیا گئے ہیں چاول، گلتن، کپاس، گنے اور دالوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے دو عرب روپے زیتون کی کاشت بڑھانے کے لیے ایک عرب روپے مقتص کیا ہیں ناظرین اب بات کریں گے وفاقی ترقیاتی منصوبوں کی تو ناظرین اس بجٹ کے مطابق آٹھ ہزار چار سو ستاسی عرب روپے کے بجٹ میں نو سو چونسٹ عرب روپے ترقیاتی منصوبوں اور خالص گرس دہی کے لیے مقتص کیا ہیں یہاں ہم شامل کریں گے کن شعبوں کے لیے سبسیڈی رکھی گئے ہیں آئندہ مالی سال کے وفاقی بجٹ میں پاور سیکٹر، پیٹرولیم، پاسکو، یوٹریٹی سٹورز کارپریشن، نیا پاکستان ہاؤسنگ آتھارٹی خات سمیت مختلف شعبوں کے لیے سبسیڈی کے مد میں 682 عرب روپے رکھے گئے ہیں آئندہ مالی سال کے لیے مقتص سبسیڈی آدھی کر دی گئی ہے پاور پروجیکٹ کی سبسیڈی میں 457 فیصد اضافہ کیا گیا ہے جو 159 عرب روپے 50 کروٹ روپے سے بڑھا کر 596 عرب روپے کی گئی بجری تقسیم، کار کمپنیوں کو دی جانے والی سبسیڈی 129 عرب روپے سے بڑھا کر 225 عرب روپے کر دی گئی ہے کے الیکٹرک کے لیے سبسیڈی 10.5 عرب روپے سے بڑھا کر 85 عرب روپے کر دی گئی 31 کرس کنٹرول میں رکھنے والے بجب میں ائی پیز اور پاور وولڈنگ پرائیوٹ لیمیٹڈ کے لیے 266 عرب روپے مقتص کیے ہیں پیٹرولیم سبسیڈی 10 عرب روپے سے بڑھا کر 20 عرب روپے کی گئی ہے یوٹیلیٹی سٹورز کارپریشن کے لیے سبسیڈی 3 عرب سے بڑھا کر 6 عرب کر دی گئی ہے میٹروم بس سربیس کی سبسیڈی 2 عرب سے کنگ کر کے 1 عرب کر دی گئی 3 عرب روپے کی سبسیڈی رکھی گئی ہے تو ناظرین آپ نے ایشوین ٹویٹ ٹیوی کے پروگرام سچ تو یہ ہے کہ تبسط سے تمام عدادوں شرار جانے جن کا ذکر ہے اس بجٹ میں تو ناظرین اب ہم شامل کریں گے وہ تمام چیزیں جسے عام آدمی کی زندگی میں کیا دبیلیاں مطبق ہیں اس بجٹ سے اس پر بات کریں ناظرین سچ تو یہ ہے کہ میں فاقی حکومت کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا جسے مختلف شعبوں کے لیے مختلف مرات اور ان پر ٹیکسوں کا نفاس کیا گیا دوسری جانب ایک عام آدمی کے لیے اس بجٹ میں کیا ہے جس کی ذریعی اور فائدہ حاصل ہو سکے حکومت کی جانب سے ٹیکسوں میں کمی اور اضافہ معاشر ترقی کے لیے کیا جانے والے اقدامات ایک عام آدمی کے زندگی پر کس طرح اثر نادات ہوں گے اس پر غور کریں گے تو ناظرین سچ تو یہ ہے کہ فاقی حکومت کے جانب سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافے کا اعلام کیا گیا جو دس فیصد ایڈھاک ریلیف کی صورت میں انہیں بیا جائے گا بجٹ میں ریٹائر ملازمین کی پنشن میں بھی دس فیصد اضافے کا اعلام کیا گیا ہے ملسیہ صاحب کرونا وائرس کی بہران اور اس کی وجہ سے بائی شرط میں پیدا ہونے والے منفی روحجان کے باعث حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہ اور پنشن میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا بلند ترین شرط کے باعث رازمین کو رلیفہ راہم کرے گا آجرین موجودہ مالی سال میں مئی کے مہینے تک افرات زرک کی شرط دس فیصد سے زیادہ ریکارڈٹی گئی ہے جس کی بنیادی وجہ کھانے پینے کی چیزوں کے ساتھ بیجولی اور گیز کے نرخوں میں اضافہ ہے تاہم فاقی حکومت کے جانب سے تنخواہ اور پنشن میں اضافہ ہو ہے جبکہ دو سال میں مہنگائے کی شرط بلند ترین سطح پر موجود ہے فاقی بجل میں کم از کم عجرت بھی بڑھا دی گئی ہے جو اب بیس ہزار روپے ہوگی جو اس سے قبل سترہ ہزار پانچ سو روپے تھی تو ناسی یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکسوں میں چھوٹ کا عام آدمی کا کیا فائدہ ہوگا فاقی حکومت کے جانب سے بجل میں مختلف پیداواری شعبوں کو ٹیکس کی مد میں چھوٹ دی گئی اس اقدام کا مقصد ملک کی پیداواری شعبے کو مرات دیکھ کر ملکی معیشی پیداوار کو بڑھانا ہے جس کا اگلے والے سال میں حدف چار آشاریہ آٹھ فیصد ریکارڈ کیا گیا ہے ٹیکسوں میں چھوٹ سے پیداواری شعبے میں سرگرمیوں میں اضافہ جہاں معیشت کو فروت دے گا تو اس کے ساتھ یہ ملک میں نئی ملازمتیں پیدا کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوگا اس کے ساتھ ساتھ و قیمت میں عام آدمی کی زیرہ سوال چیزوں پر ٹیکس کی شرعہ بھی گھٹا آتی ہے جن میں سیلز ٹیکس فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور کسٹم ڈیوٹی شامل ہے دوارکی بجٹ میں آٹھ سو پچاس اسی گاڑیوں پر سیلز ٹیکس کی شرعہ کم کرنے کے ساتھ ایلیو اے ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کی شرعہ میں بھی رعایت کا اعلام کیا گیا ہے ڈاکٹر آلیہ خان کا کہنا تھا کہ اس اقدام سے چھوٹی گاڑیوں کی قیمتیں کم ہوں گی جو ایک عام آدمی کے لیے خوش آئین پر شرفت ہے تاکہ وہ موٹر سائیکل سے چھوٹی گاڑی پر آسکے تو ناسم یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹیکس اداف میں اضافہ عام آدمی کو کیا متاثر کرتا ہے حکومت اگلے مالی سال میں موجود اس سال کے مقابلے میں 23 فیصے زیادہ ٹیکس حاصل کرنے کا حدف رکھا ہے یہ حدف اگلے مالی سال میں اٹھاون سو ارب روپے رکھا گیا تھا پاکستان میں تاریخی طور پر ملک کی مجموعی ٹیکس آمدنی میں ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکسوں کو تباسن بہت بگڑا ہوا ہے ملک کے مجموعی محصولات میں زیادہ حصہ انڈائریکٹ ٹیکسوں کے مرد میں آتا ہے جو سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی شکل میں خزانے میں جمع ہوتے ہیں ملک میں ٹیکس ٹو جی ڈی پی تراسط نشل سطح پر موجود ہے جس کی وجہ سے ڈائریکٹ ٹیکسوں کی بگڑ میں کم حصولات کا اکٹھا ہونا ہے اگلے مالی سال میں بڑے ٹیکس حدف کے حصول کے لیے حکومت کو سیلز ٹیکس کسٹم ڈیوٹی جیسے ٹیکسوں میں اضافے کے ذریعے ممکن ہوگا جس کی اخطیمت ایک عام سارف کو چیزیں مہنگے دام و خریدنے کی صورت میں رکانا پڑیں گی حاصل یہاں بجٹ کی تفصیل خط نہیں ہوئی بلکہ یہاں غریب اور کم آمدنی والے افراد کے لیے سوشل سیکیورٹی پیکچس کا بھی اس بجٹ میں اعلان کر دیا گیا فاقی حکومت نے اگلے مالی سال کے بجٹ میں معاشرے کے غریب اور کم آمدنی والے افراد کے لیے سوشل سیکیورٹی کے تحت مالی امداد کا اعلان کیا ہے پہریکہ انصاف حکومت کے زیرے نقرانی چلنے والے احساس کفالت پروگرام کے لیے اگلے مالی سال میں بجٹ بڑھا دیا گیا ہے جس کے ذریعے موجودہ مشکل معاشرے حالات میں غریب اور کم آمدنی والے افراد کو نخد رکم کی صورت میں امداد دی جا سکے گی اگلے مالی سال کے احساس کفالت پروگرام کے لیے رکم دو سو تس عرب روپے سے بڑھا کر دو سو ساٹھ عرب روپے کر دی گئے یہ حکومت نے اس پروگرام کی رکم کرونا وائرس کی وجہ سے جنم لینے والے معاشرے بہران میں غریب اور پسمانہ تبقات کے مدد کے لیے استعمال کرنے کا اعلان کر دیا ہے تو ناظرین آپ نے اس ویڈیو میں جانا اس بجٹ کے کیا عداد و شباہ ہیں اور عام آدمی کی زندگی میں اس سے کیا تبدیلیاں آئیں گی اور کیا تبدیلیاں مطلق ہیں ان تمام چیزوں کا ذکر اس ویڈیو میں کیا گیا اس کے ساتھ ہی ویڈیو اپنے اختتام کا پہنچ رہی ناظرین آپ اسی طرح ہماری ویڈیو سیکھ دی رہیے کیونکہ ایشین ٹری ٹی وی پہنچا رہا ہے آپ تک ہر بیٹس کی انفرمیشن اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی